اسلام علیکم تمام دوستوں کو اس نیو ویڈیو میں ویلکم میرا نام شویب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلیتی یوٹیوب چینل آن لائن ارنگ سریز میں آج یہ باروہ مہتھڑ ہے اور میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کیسے فائیور ڈاٹ کام سے آن لائن پیسے کما سکتے ہیں فائیور دوستو دنیا کا سب سے بڑا فری لانس ویب سائٹ ہے فری لانس کہتے ہیں آپ کے پاس جو بھی سکل ہے کوئی بھی سکل ہے آپ فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں کوئی بھی لانگویج ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس رائٹنگ سکلز ہیں آپ جس کے بھی ایکسپرڈ ہیں اس میں آپ فری لانسنگ کر کے فائیور سے پیسے کما سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کیسے آپ نے فائیور پر ایکاؤنٹ کرنا ہے کیسے آپ گک بنا سکیں گے پھر جو پیسے آپ کمائیں گے ان کو کیسے ویڈرا کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دے کے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے اس سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو ویڈیو سکرین میں آپ کو یہ سبسکرائب کا بٹن نظر آئے گا اس پر کلک کر کے چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں آپ نے اس بیل آئیکن پر پریس کر کے نوٹفکیشنز اون کرنے جس سے ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو وقت میں مل جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے گوگل سے فائیور ڈاٹ کام کے اس ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کے ویب سائٹ کو جب آپ اوپن کریں گے پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیچ آ جائے گا اگر ہم ان میں کٹیگریز کی بات کریں کہ آپ کس ٹائپ کا فریلانس کام کر سکتے ہیں تو یہ تمام لسٹ آ جاتی ہے ہزاروں کے حساب سے یہاں کٹیگریز ہیں گرافک اینڈ ڈیزائننگ یہ دیکھیں موبائل ویب ویجوال ڈیزائننگ گیمی وغیرہ ڈیجٹل مارکٹنگ پہ پھر آپ ایسی او کر سکتے ہیں سرویس آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میوزک پروموشن رائٹنگ اینڈ ٹرسلیشن پہ یہ تمام لسٹ آ جاتی ہے یہ سب ان میں سے جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ویڈیو اینڈ اینیمیشن پہ آ جائیں تو یہ دیکھیں آپ لوگو اینیمیشن کر سکتے ہیں انبوکسنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں گیم ٹریلرز بک ٹریلرز یہ تمام جو بھی لسٹ ہے ان میں سے جو بھی آپ کام کرنا چاہے اس ویب سائٹ پہ تو یہ سب لسٹ ہے کٹیگریز کی ان میں سے ہزاروں اپشنز ہیں آپ نے کوئی بھی ایک سکل سیکھنا ہے جو کہ آپ کچھ ایسے کام بھی ہیں جو کہ آپ دو منٹ میں سیکھ کے بھی یہاں سے پیسے کام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ کو اگلے کچھ ویڈیوز میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو اب اس ویب سائٹ پہ پہلی بات تو یہ کہ ان تمام چیزوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پہلے آپ نے کرنا ہوگا اس ویب سائٹ کو جوئن ٹھیک ہے جوئن یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کریں پھر آپ اپنے فیس بک ایک آنڈ سے کر سکتے ہیں گوگل سے کر سکتے ہیں ایپل آئیکلوٹ ایک آنڈ سے کر سکتے ہیں میں یہاں سے ایک اپنے ای میل کو ٹائپ کر کے پھر اس سے لوگ ان ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح آپ نے اپنی کوئی بھی ای میل اس پہ ٹائپ کرنا ہے پھر آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے اچھا اس کے بعد یوزر نیم آپ نے سوچ سمجھ کہ اچھی طرح ایک یوزر نیم رکھنا ہے جو کہ یہاں پرمیرن رہے گا ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں گلگیتی ایڈیٹر ٹھیک ہے نا تو اسی طرح آپ نے اپنے کام کے مطابق اپنے سرویس کے مطابق اپنے فریر لانس ورگ کے مطابق آپ نے کوئی اچھا یوزر نیم ایڈ کرنا ہے پھر اس میں کوئی اچھا سا پاسورٹ آپ ایڈ کریں ٹھیک ہے جسے آپ لوگن ہوتے رہیں گے کوئی اچھا سٹرونگ پاسورٹ رکھیں اور اس کے بعد نیچے جو جوئن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اب یہ جوئن تو ہو گیا ہے یہ یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو پہلے ویریفائی کرنی ہے جو میل ہے اس پہ ایک اوٹی پی چلا جائے گا اس کو آپ نے جی میل اوپن کر کے پھر ویریفائی کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہاں سے جی میل اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں فائیور کے طرف سے ایک میل آیا ہے یہاں سے آپ نے ایکٹیویٹ یور ایکاؤنٹ یہ جو آپشن ہے اس پہ کلک کر کے اپنے ایکاؤنٹ کو فائیور پہ ایکٹیویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو ایکاؤنٹ سکسسفلی ایکٹیویٹڈ تو اب اس میں ایکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب یہ جو ایکاؤنٹ بن گیا ہے یہ صرف بائیور کا ایکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے نا صرف اس کو جوئن کیا ہے اب میں کسی کو آرڈر دے سکتا ہوں کسی اور سے کوئی کام کروانا ہو اس کے اوپے سے دیکھیں تو وہ پھر کر سکتے ہیں یہ سمپلی اس فائیور کو جوئن کیا ہے پیسے کمانے کے لیے یا فریلانس کام کرنے کے لیے یہاں سیلر بننا ہوگا تو سیلر کیسے بنیں گے بیکم اے سیلر کے اپشن آپ کو نظر آئے گا یہاں پروفائل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ اپشن ہے جی بیکم اے سیلر کا تو میں یہاں سے اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پیچ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں بیکم اے سیلر یہ پیچ اوپن ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں یہاں پہ انفورمیشن ہے کہ چار سکنڈ پہ آپ گک پوسٹ کر سکتے ہیں پچاس میلین ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں تو پرائیس رنچ پھر آپ رکھ سکتے ہیں پانچ سے لے کے دس ہزار ڈالرز تک ایک بار کسی کو کوئی کسی کے لئے کوئی کام کر کے کوئی سرویس دے کے کوئی گک بنا کے آپ پانچ ڈالر سے لے کے دس ہزار ڈالر تک چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تین بیسک سٹیپس ہیں جو کہ میں ایکسپلین کروں گا سمپلی یہ ہے کہ پہلے آپ نے گیک کریئٹ کرنا ہے دوسرے سٹیپ میں آپ نے ڈلیور کرنا ہے اس کام کو ٹھیک ہے تیسرے میں پھر آپ کو پیسے ملیں گے تو سمپلی یہ تین سٹیپس ہے اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں تو بیکم ایسیلر پہ یہاں سے کلک کریں گے اور یہ تمام چیزیں اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو بھی آپ کانٹینیو کریں اور پھر یہاں سے بھی آپ نے کانٹینیو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ چار سٹیپس آپ نے پورے کرنے پہلا ہے پرسنل انفرمیشن پھر پروفیشنل انفرمیشن لنکڈ ایکاؤنٹ اور ایکاؤنٹ سیکیورٹی ٹھیک ہے نا تو پرسنل انفرمیشن پہ پہلے فل نیم ایڈ کریں جو کہ آپ کا لیگل نیم ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کے بنک ایکاؤنٹ میں ہوگا یا ایڈ کرنا ہے پھر پروفائل پکچر ایڈ کرنا ہے میں یہاں سے یہ فوٹو سیکھ کرتا ہوں پھر پروفائل پکچر میں ایڈ کرنے کے لیے اور اس کے بعد دوستو نیچے یہ ہے ڈسکرپشن آپ نے ایڈ کرنی ہے ڈسکرپشن مینیمم 150 وارس پہ مشتمل ہو ٹھیک ہے تو ایسے آپ جو بھی آپ کام کرتے ہیں جو بھی یہاں پہ سرویس آپ دیں گے اس کے مطابق ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے جیسے کہ میں یہاں ایسے ویڈیو ایڈیٹر یہ ایک آنٹ بناوں گا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے اس سے ریلیٹڈ جو ڈسکرپشن بنتی ہے کہ میں ویڈیوز ایڈ کروں گا یہاں پہ انیمیٹیڈ ویڈیوز سلائیڈ شو ویڈیوز یوٹیوب ویڈیوز یا پھر یہ ڈاکومنٹریز وغیرہ ایڈیٹ کرنے کے لئے یہ کچھ ڈسکرپشن میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد نیچے لنگویجز میں آپ نے اپنے لنگویجز جو آپ بول سکتے ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں جیسے کہ انگلیش جو آپ نے کرنا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کے علاوہ کوئی لنگویج ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ نیو پہ کلک کر کے پھر یہاں پہ جو بھی لنگویج آپ کو آتی ہے آپ کو اردو بول سکتے ہیں ہندی بول سکتے ہیں جو بھی وہ آپ ایڈ کریں جیسے کہ میں یہاں سے اردو ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے نیٹیف لنگویج اردو سیلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو بھی ایڈ کریں گے اب یہ تینوں یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں پہلے میں نیم دوسرے میں پروفائل پکچر پھر ڈسکرپشن اور پھر لنگویج یہ آئیں گے آپ کے پرسنل انفرمیشنز میں اب یہاں پہ پھر اپنے پروفیشنل انفرمیشنز دینے ہیں یعنی آپ کے اکپیشن کیا ہے سکلز کیا ہے کیا آپ پڑھتے ہیں جیسے کہ اکپیشنز میں میں یہاں ویڈیو انیمیشن میں نے سیلک کیا پھر یہاں سے ایئر سیلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں 2017 سیلک کرتا ہوں اور پھر 2020 اس کے بعد یہاں سے پھر دو سیلک کے پانچ تک سکلز چوز کرنے جیسے کہ انیمیشن انڈ سٹریمز کریکٹر انیمیشن پھر یہاں پہ اگر میں سیلک کروں سلائٹ شو اینڈ پرومو ویڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ اب یہ پانچ جو ہیں وہ میں نے اس کے بعد جو سکلز ہیں جو بھی سکل آپ کو آتا ہے وہ یہاں پہ سلیک کرنا ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایڈ کر دوں گا ویڈیو ایڈیٹنگ اسی طرح آپ کی جو بھی سکل ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں نے یہاں پہ سلیک کیا پھر اس میں آپ کا کیا لیور ہے تو یہاں سے تو میں یہ بھی یہاں سے فل کر دیتا ہوں تو پہلے اپنی کنٹری سلیک کرنا ہوں گا پھر آپ کی جو سکول کالیج یونسٹی جو یونسٹی ہے اس کو ایڈ کریں پھر اپنی جو ڈگری ہے جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی آپ اپنی ایڈیوکیشنل کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کرنے ہوں گے ایڈیوکیشن ایڈ کر دیا ہے پھر اگر آپ ایک پاس کوئی سیٹیفکیٹ ہے آپ کی سکل کے مطابق وہ آپ یہاں چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو پرسنل ویب سائٹ ہے وہ بھی اگر آپ چاہے تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے اس کے بعد لنکڈ ایک آئنٹس آئیں گے آپ اپنے گوگل فیس بک ٹویٹر ان میں سے جو بھی آپ کا ایک آئنٹ ہے اگر آپ چاہے تو ان کو بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں سے گوگل کو ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ویریفائی بھی ہو گیا ہے یہاں سے اچھا جی اس کے بعد اگر آپ چاہے تو یہ سب بھی یہاں پہ لنکڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے کنٹینیو کرنا ہوگا تو لاسٹ میں پھر ایک آئنٹ سیکیورٹی میں یہاں اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے جو فون نمبر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے کنٹری کو سیکھ کر کے پھر آپ نے اپنے نمبر کو یہاں ٹائپ کرنا ہوگا پھر فون نمبر ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے فنس جو نظر آرہا ہے اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ایک آئنٹ بن گیا ہے یہاں سے فنس کر کے آئنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹیپس گگ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو بھی کام آپ کریں گے جو بھی فریلانس ورک آپ کریں گے آپ نے گگس بنا کے رکھنے زیادہ سے زیادہ گگس بنانے ہیں جن کو دیکھ کے کوئی بھی بندہ فائیور پہ آکے دیکھے گا پھر اگر آپ سب کو آرڈر دینا چاہے آپ کا پیکیچ اس کو پسن آئے آپ کے ایک آئنٹ ملا کے آرڈر سبمیٹ کروائے گا جن کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو پیسے ملیں گے تو اب جو پیج ہمارے سامنے یہاں پہ آگیا ہے یہ ہے بیسکلی گگ بنانے کا طریقہ اس میں پھر کچھ پانچ سٹیپس ہیں پہلا ہے آور ویو جس میں ٹائٹلز وغیرے ایڈ کرنے ہوں گے پھر پرائسنگ ہے ٹھیک ہے پرائس ایڈ کرنا ہوگا ڈسکریپشن یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آور ویو کے اس پیج کو جو کے سامنے آگیا ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے اس میں پہلا آپشن یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا گگ ٹائٹل ٹھیک ہے گگ ٹائٹل کیا ہے اچھا جی فائیور میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کے میں یہاں سے سرچ کروں ایڈٹ ولوکس ٹھیک ہے ولوک ایڈٹنگ فور یوٹیوب کروائیں گے گگ بنانے کے لئے پہلا ٹائٹل جو ہے وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جس طرح ہر چیز میں ٹائٹل ہوتا ہے یوٹیوب میں ٹائٹل جو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں تو وہ ٹوپ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی اچھا ٹائٹل ایڈ کرے تو تو اب گگ بنانے کے لئے پھر آپ نے یہاں پہ آئی ویل نہیں لگنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں یہاں پہ یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں ڈو ولوک ایڈیٹنگ فور یوٹیوب ٹھیک ہے تو جب لوگ فائیور میں جا کے سرچ کریں گے ولوک ایڈیٹنگ فور یوٹیوب تو جو گگ سامنے آئیں گے ان میں یہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ ایک کٹیگری میں جائیں گے اور ویڈیو اینیمیشن یہاں سیلیکٹ کرتا ہوں سب کٹیگری ویڈیو ایڈیٹنگ ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اپنی کٹیگری کو چوز کرنا سب کٹیگری کو چوز کرنا ہے سیلیکٹ پرائیمری ٹائپ اپ یور ویڈیو اس میں فیملی اینڈ ٹریول ویڈیو میں نے ایڈ کر دیا پھر ٹیکس کوئی اچھے سے ٹیکس اپنے اس ٹائٹل سے ریلیٹڈ کچھ ٹیکس یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں جن سے مدد بھی لے گی گک رینگ ہونے میں ٹیک ہے تو میں یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں اسی طرح آپ نے یہاں پہ ٹیکس ایڈ کرنے ہیں پھر سیف اینڈ کونٹینو پہ کلک کریں گے تو پھر یہ سیف ہو جائے گا ٹیک ہے اب یہ سیف ہو گیا اس کے بعد اگلا جو ہے یہ ہے پرائسنگ کیا آپ پیکجز دیں گے اپنے بیسک پہ کتنے رکھیں گے سٹینڈڈ پریمیم اب دوستو میں نے یہ سب فیل کر دیا جیسے کہ بیسک میں میں نے ایک ویڈیو رکھا سٹینڈڈ میں پانچ ویڈیوز پریمیم میں دس ویڈیوز ٹیک ہے نا اگر آپ چاہے تو کچھ ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایسے یہاں پہ کچھ ڈسکرپشن ایڈ کر دیا ڈیلیوری آپ ایک دن پہ ایک ویڈیو پانچ ویڈیوز دو دن میں اور دس ویڈیوز تین دن میں یہ میں نے یہاں سے سٹ کر دیا اسی طرح آپ نے سٹ کرنا ہے پھر فوٹیج کتنے میں منٹ کی ہوگی دیوریشن کتنی ہوگی وہ یہاں پہ سلک کرنی ہے جیسے کہ 15 منٹ یہ میں نے سلک کی اسی طرح آپ نے وہ بھی یہ دیوریشن بھی سٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے گک کے مطابق یہاں پہ آپشنز آئیں گے اچھا جی اس کے بعد جب آئے یہاں انڈ پہ تو پرائس سیٹ کرنی ہے جیسے کہ پرائس بیسک ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ دس ڈالر رکھیں ایک ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لئے پھر تھائٹی ڈالر رکھیں پانچ ویڈیوز ایڈیٹ کرنے کے لئے اور پھر ففٹی ڈالر رکھیں دس ویڈیوز ایڈیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا اسی طرح آپ نے بیسک سٹینڈڈ اور پریمیم کٹیگریز میں ڈیفرین پیکیجز دینے ہیں اور ان کی پرائس سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ پیچ آپ نے فل کرنا ہے گک کمپلیٹ کرنے کے لئے اچھا یہ سیٹ کرنے کے بعد پھر یعنی چاپشن مل جاتا ہے ایڈ ایکسٹرا سرویسز کا اب اگر کوئی بندہ آپ سے چاہے کہ وہ وقت سے پہلے آپ ان کے لئے آرڈر کمپلیٹ کریں تو پھر وہ آپ یہاں سے ایڈ ایکسٹرا سرویسز میں جا کے پرائسز سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن پہ یہ سٹینڈڈ کمپلیٹ ہو تو پھر آپ یہاں سے دس ڈالرز ایکسٹرا یا فیفٹین ڈالرز آپ ایکسٹرا چارج کریں گے اسی طرح پریمیم اگر آپ ایک دن پہ کروانا چاہیں دس ویڈیو سیڈ پھر اس کے لئے پھر آپ یہاں سے ٹوئنٹی ڈالرز آپ ایکسٹرا ان سے چارج کریں گے یہ آپ یہاں پہ ایکسٹرا جو سرویسز ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور انڈ پہ یہ جو ہے سب ٹائٹلز اور ایڈ ایڈیشنل ریویجنز کتنے پیسے لیں گے وہ بھی آپ یہاں پہ پرائسنگ سیٹ کر کے پھر آپ نے یہاں سے سیف اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں سے کچھ ڈسکرپشن ہے میرے پاس اس کو یہاں پہ پیس کر لوں گا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میں نے پیس کر دیا آپ یہ دیکھیں یہ جو ڈسکرپشن ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا اسی طرح آپ نے آپ کا جو گیک ہے اپنے گیک کے مطابق آپ نے یہاں پہ ڈسکرپشن ایڈ کر دینی ہے اور اگر آپ سے لوگ فریکوینٹلی کچھ ڈسکرپشن پوچھتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ نیچے جو ایڈ ایف ایکیو سے اس پہ جا کے وہ ڈسکرپشن اور ان کی انسرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ فیل کرنے کے بعد سیف اینڈ کنٹینیو کا یہ جو آپشن ہے اس پہ پھر سے کلک کریں گے ٹھیک ہے نا اب دوستو اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ظاہر ہے جب لوگ آپ کو کچھ آرڈرز دیں گے تو اس کے مطابق آپ کو کچھ کونٹینٹ بھی دیں گے جیسے کہ کوئی بندہ آپ سے اپنے فوٹو سے کروانا چاہے تو وہ اپنے فوٹوز سینڈ کرے گا جیسے کہ میں یہاں پہ یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو فائل سینڈ کرنا ہے اور میوزک جو ہوگا ریلیٹیڈ میوزک جو ایڈ کرنا ہے ویڈیو میں وہ آپ نے سینڈ کرنا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں فائل ور سے آپ کو دکھاؤں تو یہ جو گگز ہیں ان میں جو فوٹوز نظر آرہے ہیں یا پھر جو ویڈیو نظر آرہے ہیں اسی طرح آپ نے اپنے گگ میں بھی فوٹوز اور ویڈیو ایڈ کرنی ہے اس پہ یہ جو آپشن ہے گگ ویڈیو اس میں ویڈیو ایڈ کرنی ہے جس کی سائز 50 ایم بھی تک ہو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ نیچے پھر فوٹوز آپ چاہے تو تین فوٹوز اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں کچھ فوٹوز بھی یہاں سے ایڈ کر دوں گا یہاں سے ایڈ کر دوں گا اور پھر یہاں سے اور فوٹو بھی میں اپلوڈ کروں گا اسی طرح آپ نے ویڈیو اور فوٹوز گیگ کے گیلری میں اپلوڈ کر لینے اچھا ان فوٹوز کلاؤں پھر یہاں پہ اپشن مل جاتا ہے یہاں سے پی ڈی ایف ایڈ کرنے کا اگر آپ کوئی پی ڈی ایف بھی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو جب یہ کمپلیٹ ہوں گے اپلوڈنگ پھر میں آگے آپ سے بات کر لوں گا جی تو دوستو یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی یہ فوٹوز بھی اپلوڈ ہوئے پھر یہاں سے ان کو سیف اینڈ کنٹینیو کر کے اپنے گیگ میں گیلری یعنی فوٹوز اور ویڈیوز بھی ایٹ کرنے لاسٹ اپشن سمپلی پبلش کا ہے اس میں آپ نے صرف یہ سیلیک کرنا ہے کہ آپ یو ایس پرسن یعنی یونائٹیڈ سریٹس امریکہ سے یا پھر اس کے علاوہ کسی کنٹری سے ہیں تو سمپلی یہاں سے نو کر کے پھر سیف پہ کلک کریں اور اب یو ایر ڈن یہاں سے کلوز کریں تو پھر پبلش گیگ کا جو اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ جو گیگ ہے یہ فائیور میں پبلش ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ نے لیکھا ہوا ہے یور گیگ اس نو لائف یعنی یہ لوگوں کو نظر آئے گی فائیور پہ جو بھی سائز کریں گے تو پھر اس کے مطابق آرڈر سائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ڈن کرتے ہیں اب یہ گیگ اپلوڈ ہو گئی ہے یہاں پہ نظر بھی آ رہی ہے تو یہ اس کا اب اس کا یہ ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے نا یہاں جو لسٹ بنی ہوئی ہے اوپر اس پہ تمام انفرومیشن مل جائیں گے جیسے کہ یہ میسیجز کے لئے کوئی میسیج کرے گا تو وہ یہاں پہ نظر آئے گا اسی طرح یہ آرڈر سے اگر کوئی بندہ آرڈر کرے گا تو وہ یہاں پہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے ایکٹیف کتنے ہیں ڈیلیور کتنے ہوئے کمپلیٹ کتنے ہوئے کینسل کتنے آپ نے کیے ہیں یہ سارے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد یہ گیکس کی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی جتنے بھی گیکس آپ نے بنائے ہیں ان پہ امپریشنز کتنے کتنے وہ رینک ہوئے ہیں کتنے کلکس وہاں پہ ہوئے ہیں کتنے آرڈرز اس کے ذریعہ آئے ہیں وہ تمام لسٹ یہاں پہ آئے گی انیلیٹکس میں جا کے اور حال اپنے جو ایکاؤنٹ ہے فائیور ایکاؤنٹ اس کی آپ پرفارمنس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ارننگز کتنے ہوئے ہیں کتنے آرڈرز ملے ہیں کتنے سیلز ہوئے ہیں یہ سب انفرمیشن ارننگز میں جا کے پھر آپ نے پیسے کتنے کمائے ہیں وہ تمام لسٹ آ جائے گی یہی پہ پھر آپ کو بینک ٹرانسفر کا یہ اپشن نظر آ جائے گا یہاں سے آپ نے اپنے بینک ایکاؤنٹ کو اس پہ اٹیج کر لینا ہے ٹھیک ہے ایکاؤنٹ کو یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے ارننگز ہوں گے جتنے بھی آپ نے پیسے کمائے ہوں گے وہ آپ کے بینک ایکاؤنٹ پہ ڈائرک آئیں گے جہاں سے آپ ایزلی ویڈرہ کرا سکیں گے تو یہ ہے دوستو فائیور ڈاٹ کام جس پہ آپ آن لائن فری لائنس ورک کر کے پیسے کمائے سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے گیارہ طریقے بتایا ہے آن لائن پیسے کمانے کے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو چینل وزٹ کر کے